بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهِ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا حَدِيَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَن سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَائِنَ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَنْ أَنْزِرْ كَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيلٌ أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّكُوهُ وَأَتِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّةٍ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ ذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ كَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُوَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِيَهُمْ فِي آدَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْوا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا استِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا سُبَهَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قابلِ صد احترام سامین کرام حضرتِ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تھوڑی جی آواز اچھی کرے جی اچھی تیز کرے جی اللہ پاک نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے حضرتِ عدریس علیہ السلام کو بیجا اور حضرتِ عدریس کے پڑپوتے حضرتِ نوح علیہ السلام کو ایک ہزار سال بعد مبوز فرمایا اور اس بیجنے کی وجہ یہ تھی کہ قوم جو غناغار لوگ تھے جو بد کردار لوگ تھے وہ لوگ نیک لوگوں کی عزت اور احترام اور عقیدت اور محبت بہت زیادہ کرتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں ہماری تو اللہ سنتا نہیں لیکن ان نیک لوگوں کی اللہ نہیں موڑتا اس لیے ان نیک لوگوں سے محبت کرو ان سے عقیدت کرو وہ نیک لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے بڑی عقیدت رکھتے تھے اللہ کے ولی تھے وہ جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ جب وہ نیک بندے فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے ان نیکوں کی تصویریں وہ رکھ دیں اور اس کے قریب وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے کہ یار یہ نیک لوگ ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے رب یاد آتا ہے نیکوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اب جناب آہستہ آہستہ وہ لوگ فوت ہو گئے اس کے بعد جو آئے نا انہوں نے کہا کہ یہ تصویریں تو وہ سیدھا ہو گئی ہیں انہوں نے ان کے مجسمیں بنا دیئے نیک لوگوں کے اب یہ جناب مجسمیں بن گئے اور ان مجسموں کی پوجہ ہونے لگی پہلے تو لوگ ان تصویروں کو دیکھ رب کو یاد کرتے تھے اب کہنے لگے کہ رب ڈیریکٹ نہیں سنتا ان کے وسیلے سے رب کو پکار رہے ہیں پہلے وسیلہ آیا پھر اس کے بعد رب کو تو بلکل ہی چھوڑ دیا اب پھر ان کے یہ پنج تن پاک جو ہے نا وہ ہی رہ گئے بس پنج تھے پنج میں اپنی طرف سے نہیں کہتا اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ جو میں نے سورہ تلاوت کی یہ نا سورہ ہے نو اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے یہ پانچ تھے نام کیا تھے ان کے کہنے لگے تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو یہ پانچ تھے اللہ کے ولی نیک بندے بڑے برگزیدہ بندے بابا جی وعد تھے بابا جی سواغ تھے بابا جی یاغوز تھے بابا جی یا کو یعوک تھے اور بابا جی نصر تھے یہ پانچ بابے پانچ نیک بندے فَلَمَّا مَا تُو جب یہ مر گئے فوت ہو گئے اللہ پاک حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں نے ان کے مجسمیں بنا لیے پھر اس کے بعد جو آئے وہ انہی کی پوجہ کرنے لگے اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام کو مبوض فرمایا اللہ فرماتے انہا ارسلنا نوحاً الہا قومی ان انذر قومکا مِن قبلِ ان یعطیہم عذاب العلیم ہم نے نوح علیہ السلام کو بیجا تاکہ قوم والوں کو جا کے سمجھائیں اوہ میری قوم اوہ میری قوم میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عقیدہ توہید کی دعوت لے کے آیا ہوں اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے اِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُّبِينٌ اَنِ عَبُدُ اللَّهُ وَتَّقُوْهُ وَأَتِعُونَ میں تمہیں دعوت یہ دینے آیا ہوں اَنِ عَبُدُ اللَّهُ اِن کو چھوڑو صرف اللہ کی عبادت کرو وَتَّقُوْهُ وَأَتِعُونَ اور میری بات مانوں جب اللہ کی عبادت کرو گے اللہ سے ڈرو گے میری بات مانوں گے یَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے سارے غناں معاف کر دے گا وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَا عَجَلِمْ مُسَمَّا ایک وقت مقررہ تک تمہیں اللہ پاک ڈیل دے گا اور تاخیر دے گا اِنَّا عَجَلَ اللَّهِ اِغَاجَا اللہ کا دیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے پھر وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا لَوْ کَانُوْ لَوْ کُنْتُمْ لَوْ کَانُوْ يَعْلَمُونَ اگر لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جان لو قَالَ رَبَّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلَا وَنَهَارَا قَلْرَ دِنُوْ گَرْدِ يَا اللَّهِ میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی سمجھایا ہے میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی سمجھایا ہے پھر فرمایا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِ اللَّهِ فِرَارَا جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں یہ میری بات سننے کی بجائے مجھ سے دور بھاگتے ہیں اِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْ أَسَابِيَهُمْ فِي آزَانِهِمْ جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں یہ اپنی انگلیاں کانوں میں لے لیتے ہیں وَاسْتَغْشَوْ سِعَابَهُمْ وَاسْتَغْبَرُ وَاسْتَغْبَرُ اسْتِغْوَارَا یہ کپڑے اپنے موں پر ڈال لیتے ہیں یہ تکبر کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں سُمَّا اِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارَا یا اللَّهِ میں نے ان کو کھل کھل کے واضح بھی میں نے ان کو بتایا ہے اکیلے اکیلے کو بھی سمجھایا ہے اکٹھے بیٹھے ہوں کو بھی سمجھایا ہے اللہ فرماتے ہیں سُمَّا اِنِّي دَعُوْ آلَنْتُ لَهُمْ وَاسْتَغْبَرْتُ لَهُمْ اسْتَغْبَرَا میں نے اعلانیاں بھی ان کو سمجھایا ہے میں نے چھپ چھپ کے بھی سمجھایا ہے توجہ کر رہا بھائی کتنا بڑا حوصلہ ہے حضرت نوح علیہ السلام ڈعوت دے رہے ہیں لوگ کانوں میں انگلیاں لے رہے ہیں لوگ اپنے کپڑے اپنے موں پر ڈا رہے ہیں لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے بیٹا بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے بیوی بھی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے بیوی بھی نام فرمان ہے بیٹا بھی نام فرمان ہے بیٹا بھی باپ کے خلاف ہے بیوی بھی شہر کے خلاف ہے گھر میں بھی مخالفت ہے باہر بھی مخالفت ہے کہیں بھی حضرت نوح کو سکون نہیں ہے قوم کو دعوت دیتے دیتے اتنی پریشانیاں اتنا روئے حضرت نوح نوح نوحہ سے نکلا ہے نوح نوحہ سے رونے والا کہ اصل نامی بھول گئے اور نامی نوح پڑھ گیا رو رو کے رو رو کے رو رو کے اللہ اکبر یہ اتنے بڑے حوصلے کا مالک یہ اتنے بڑے صبر والا اللہ کا پیغمبر اسی لئے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ترتالیس مقامات پر حضرت نوح کا ذکر کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام ایک دن قوم کے سرداروں کے پاس گئے چودریوں کے پاس گئے جہاں اجتماع تھا ان کا چودریوں کا سرداروں کا بڑے بڑے امیر لوگوں کا وہاں جا کے حضرت نوح نے دعوت پیش کی اور انہوں نے کیا جواب دیا یہ ذرا میرے سامنے سورہ اہود ہے اللہ رب العالمین فرماتے حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی اللہ فرماتے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اللہ تَعْبُدُوا اِلَّا اللَّهِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٌ قَالَ الْمَلَعُ الَّذِي لَكَفَرُ مِلْ قَوْمِهِ اس کی قوم کے بڑے بڑے چودری کہنے لگے مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرَمْ مِسْلَنَا اتنی باتیں گرتا ہے تو ہماری طرح کا تو ایک انسان ہے ہماری طرح کا تو ایک انسان ہے تو کوئی علیدہ مخلوق تھوڑا ہے ہے بالکل غریبہ مَا نَرَاكَ تَبَاقَ اللَّهِ وَمَا نَرَاكَ تَبَاقَ إِلَّا الَّذِينَهُمْ اَرْعَازِلُنَا بَادِيَ الرَّائِ اور تیرے پیچھے لگنے والے بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہے کوئی لین لات نہیں ہے کوئی بڑے چودری نہیں ہے تیرے پیچھے لگنے والے غلامیں کمزور ہیں غریب ہیں مَتڑے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں دولت نہیں معاشرے میں ان کی کوئی وقت کوئی اہمیت نہیں غلام تیرے پیچھے لگنے والے چودریوں نے نا مل کر ایک مطالبہ کیا ایک شرط رکھی حضرت نوح علیہ السلام پر شرط یہ رکھی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ نوح ہم تیری بات سنیں گے تیرے پاس بیٹھیں گے لیکن ایک شرط ہے یہ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یہ جن کے جسموں سے پسینے کی سمیل آتی ہے یہ جو بالکل غلام قسم کے لوگ ہیں یہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو یہاں سے اپنی محفل سے ٹکے مار کے اٹھا دے پھر ہم تیرے پاس بیٹھیں گے یہ دیکھیں اللہ پاک کا قرآن ہے اللہ رب العالمین فرماتی ہے وہ کہتے ہیں جو منہ نرالکم علینا ملفزلن بل نظلکم کاظبین اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اللہ پاک نے مجھے اپنی طرف سے رحمتوں سے نوازا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تم ناپسند کرتے ہو اور میں تم پر زبردستیت بات ڈھونزوں یہ نہیں ہو سکتا میں نے تمہیں دعوت دیا ہے تمہاری مرضی ہے مانو تمہاری مرضی ہے نا مانو وَيَا قَوْمِ اے قَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَعْلَى میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا میں تم سے دولت نہیں مانگتا میں تم سے تنخواہ نہیں مانگتا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ قرآن کے دیوانوں آج صرف آپ کو قرآن سنانا ہے انشاءاللہ آج میں نے پورا جمعہ قرآن ہی سناتے رہنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت نوح کہتے ہیں اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میری تنخواہ میرے اللہ کے ذمہ ہیں وَمَا آنَا بِطَارِ دِلَّذِينَ آمَنُوْ تمہارے کہنے پر ایمان والوں کو میں ڈھکے نہیں دے سکتا بِطَارِ دِلَّذِينَ آمَنُوْ اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ کیونکہ ان ایمان والوں نے بھی ایک نہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے جب رب کے سامنے یہ بھی جائیں گے میں بھی جاؤں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ ان کے غریب اور کمزور اور غلام ہونے کی وجہ سے میں نے ان کو اپنی محفل سے اٹھا دیا تھا میں نے ان کو دھکے مار دیئے تھے کیا کہتے یا قومی اے قوم میں ینسرونی من اللہ میں ینسرونی کون میری مدد کرے گا من اللہ اللہ سے اللہ سے مجھے کون چھڑائے گا انترات توہم اگر میں ان کو دھکے مار کے نکال دوں افا لا تذکرون کیوں نہیں سمجھتے ہو وَلَا قُولُ لَكُم اِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهُ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَا حضرتِ نُو کہتے ہیں نہ میں کہتا ہوں کہ میں علمِ غیب جانتا ہوں وَلَا أَكُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُنُ اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں نوری ہوں میں نوری ہوں وَلَا أَكُولُ لِلَّذِينَ اَتَزْدَرِي آئِنُكُمْ لَنْ يُؤْتِهُمُ واللہ خَيْرَا اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو غریب سمجھتے ہو کمزور سمجھتے ہو میں نہیں کہتا کہ اللہ ان کو کبھی کوئی پلائی نہیں دے گا ان کے دلوں میں کیا ہے ایمان کتنا ہے اللہ کی محبت کتنی ہے اللہ جانتا ہے بی ما فی انفوس ہم جو ان کے دلوں میں ہیں انی ایز اللہ من الظالمین اگر غربت کی وجہ سے میں ان کو تکے دے دوں تو میں تو کیا ہو جاؤں گا انی ایز اللہ من الظالمین میں تو اس وقت کیا ہو جاؤں گا ظالم ہو جاؤں گا ظالم اللہ اکبر یہ شرط رکھی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ شرط نہیں مانی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے کئی سو سال گزر گئے کئی سو سال سو سال نہیں دو سو سال نہیں تین سو سال نہیں کئی سو سال گزر گئے آخر ایک وقت ایسا آیا کہ قوم والوں نے فیصلہ کر لیا حضرت نوح علیہ السلام کو ختم کرنے کا اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارنے کا فیصلہ کر لیا اور سب نے مل کر حضرت نوح سے کہا اے نوح یا تو تو باز آجا اپنی ان باتوں سے کہ یہ پنجتن پاک کچھ نہیں دے سکتے ان باتوں سے باز آجا یا پھر تجھے ہم رجم کر دیں گے پتھر مار مار کے مار دیں گے اب حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں ذرا قرآن سننا وَتْلُوا عَلَيْهِمْ اے در توجہو میری اللہ ہے آج قرآن ہے نا اس لیے آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے نا تو میرے اندر پٹرول پڑتا جائے گا اور میں آپ کو قرآن سناتا جاؤں گا انشاءاللہ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ اے میرے سونے معبوب ان کو پڑھ کے سناو نبع نوحن نبع نوحن نوح کی باتیں ان کو پڑھ کے سناو یا اللہ کونسی باتیں اللہ کہتے ہیں اِذْ قَالَ لِكَوْمِ ہی جب کہا تھا حضرت نوح نے اپنی قوم کو ان کا نا کبورا علیکم مقامی وَتَذْكِيرِ بِعَيَاتِ اللَّهِ اگر تمہیں میری نصیت کرنی اچھی نہیں لگتی تو فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ تُو میرا تو اللہ پر بروسہ ہے فَعَجْمِعُ عَمْرَكُمْ وَشُرَكَاكُمْ تم ایسے کرو اپنے سارے پلان اکٹھے کر لو تم اپنے سارے شریکوں کو اکٹھے کر لو سُمَّ لَا يَكُنْ عَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّا سُمَّ اَقْضُ إِلَيَّ وَلَا تُنْزِرُونَ تم نے جو کرنا ہے کر لو اکٹھے ہو کے میرے خلاف جو چال چلی ہے چلو اُنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اُنچھی ہوا سے سوال لگو نو کیا کہتے ہیں اِنِّي تَوَكَّلْتُ میرا اللہ پر بروسہ ہے اللہ اکبر یہ حضرت نو علیہ السلام نے کہا اور حضرت نو اپنا کام کر دے رہے ہر قوم ساری قوم جڑھلاتی رہی ساری قوم مو پھیر دی رہی ساری قوم کانوں میں انگلیاں لیتی رہی لیکن حضرت نو علیہ السلام ڈگمگائے نہیں استقامت کا پہاڑ استقامت کا پہاڑ بن کے حوصلہ دیکھو حضرت نو کا آپ گھر جاؤ آپ کی بیوی چار دن آپ کے ساتھ سیدھے مو بات نہ کریں آپ کا بیٹا آپ کا حکم نہ مانیں آپ کی بات ہی نہ سنیں اللہ اکبر آپ بازار میں نکلو کوئی آپ کو مو نہ لگائے مجھے بتاؤ کیا کیفیت ہوگی کیا کیفیت ہوگی آپ ذرا سوچو تو سہی نا آپ کو ذرا اس جگہ پر رکھ کے سوچو کہ حضرت نو علیہ السلام یہ عرصہ چار دن نہیں چار سال نہیں چار سو سال نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کئی سو سال آخر ہار کے نا ایک دن قوم نے کیا کہا یہ میرے سامنے سورہ حود ہے حود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قوم کیا کہتی ہے قوم اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قوم والوں نے کیا کہا کہتے ہیں فاتِ بِمَا فاتِنہ لے آ لے آ جو تُو کہتا ہے جو تُو عذاب کا کہتا ہے تُو وہ عذاب لے آ چیلنج کر دیا حضرت نو علیہ السلام کو کہ قد جادلتنا فا اکسرتا جی دالنا فاتِنہ بِمَا تَعِدُنا ان کنتا من السادقین بڑی لڑائیاں ہو گئی بڑے جگڑے ہو گئے اب جو کچھ تُو لانا چاہتا ہے لے آ جو تُو روز کہتا ہے اللہ کا عذاب آئے گا آ جائے کوئی بات نہیں ہے حضرت نو علیہ السلام بڑے پریشان ہیں اور پریشانی کے عالم میں اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو کیا کہا توجہ کرنا اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام کو کہا وَأُوْهِيَ إِلَىٰ نُوْهِنْ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَا اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَا فَلَا تَبْتَعِسْ بِمَا كَانُونَ مَنْ يَفْعَلُونَ اسلام کو پیغام بیجا تو حضرت نو پڑا دل کر کے لگے رہے لگے رہے محنت کرتے رہے کرتے رہے جب اللہ نے یہ حکم نازل کیا تو تب حضرت نو کا دل ٹوٹ گیا دل شکستہ ہو گیا تب حضرت نو نے اللہ سے کیا کہا تو جو کرنا تب حضرت نو نے اللہ سے کیا کہا ہاتھ اٹھا لیے حضرت نو نے اور کیا کہا وَقَالَ نُوْهُرْ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْعَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا اِنَّكَ الْتَذَرُهُمْ يُدِلُّوا عِبَادَكَا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ غُفِرْ لِي وَلِي وَالِدَيَّا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَا مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ربِ اے میرے رب لا تذر نہ چھوڑ عَلَى الْعَرْضِ زَمِينَ پَر مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا میرے مالکہ اب کافروں کا اس دنیا میں ایک گھر بھی نہ چھوڑ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پر لا تذر عَلَى الْعَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اِنَّكَ الْتَذَرُهُمْ يُدِلُّوا عِبَادَكَ اگر تو ان کے گھروں کو چھوڑے گا اکہ دکہ کو چھوڑے گا وہ تیرے ایمان والے بندوں کو گمراہ کریں گے وَلَا يَلِدُوْا اور نہیں جنیں گے اِلَّا فَاجِرًا مَگر غُنَغَارِ کفارہ کافر رب بغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے وَلِي وَالِدَيَّا اور میرے ماں باپ کو معاف کر دے وَلِي مَنْ دَخَلَا اور جو کوئی داخل ہو بَئِ تِيَا میرے گھر میں مؤمناً ایمان کی حالت میں وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یا اللہ ایمان والے مردوں کو معاف کر دے یا اللہ ایمان لانے والی عورتوں کو معاف کر دے اب اللہ پاک نے اس دعا کے بعد اللہ نے فرمایا آپ نہ تو نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دینی اب تو نے میرے دین کا کام نہیں کرنا اب لوگوں کو دعوت نہیں دینی یا اللہ اب میں کیا کروں لو بھئی ذرا تو جو کرنا یہ اللہ پاک کا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں وَسْنَعِ الْفُلْقَ اے میرے نُو اب تجھے میرا حکم ہے کشتی بنانا شروع کر دے کیا بنانا شروع کر دے کشتی بنانا شروع کر دے یا اللہ میں تو ترخان نہیں ہوں میں تو لوہار نہیں ہوں یا اللہ میں تو کشتی بنانا نہیں جانتا ہوں اللہ فرماتے ہیں بے آئیننا و وحینا جس کو سمجھ آئی ہے بے آئیننا و وحینا میرے نُو بتاتا میں جاؤں گا بناتا بناتا تو جانا اللہ اکبر ولا تُو خاطب نی فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُم مُغْرَقُونَ ان ظالموں کے بارے میں تُو نے میرے ساتھ اب کوئی بات نہیں کرنی چھپ کر کے کشتی بناتا جا بناتا جا بناتا جا حضرتِ نُو کشتی بناتے گئے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْنَعُ الْفُلْقَا کشتی بنا رہے تھے کُلَّمَا مَرْعَلَيْهِمَ لَا اُمِّنْ قَوْمِهِ جب بھی کوئی چودری گزرتا تھا کوئی سردار گزرتا تھا ساخیر اُمِنْہُ حضرتِ نُو سے مزاگ کرتا تھا اوہے اب نیا کام شروع کر لیا ہے اب ترخان بن گئے اوہ کشتیاں بنانی شروع کر دی ہیں اچھا یہ تو بتا کشتی چلانی کہاں ہے یہ تو سنگلاب پہاڑ ہے اور دیکھو نُو کا دماغ خراب ہو گیا ہے نعوذ باللہ کہ یہ پہاڑوں پر کشتیاں بنا رہا ہے یہ پہاڑوں پر کشتیاں چلائے گا اللہ فرماتے ہیں ساخیر اُمِنْو ترہ ترہ کے مزاگ کرنے لگے حضرتِ نُو نے جواب دیا قولا اِلْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِلْكُمْ کَمَا تَسْخَرُونَ آج تم مزاگ کر رہے ہو ایک دن آنے والا ہے کہ اِنَّا نَسْخَرُوا مِلْكُمْ ہم کیا کریں گے قرآن کے شکر دو قرآن کو غور سے سنا کرو فرمایا گہری کشتی تین خانوں والی کشتی جیسے نیچے سے بند تھی ویسے اوپر سے بند تھی گیند کی طرح تاکہ جب اوپر سے بارش آئے تب بھی پانی نہ جائے نیچے سے آئے تب بھی نہ جائے آپ کو کہ حضرت جی آپ بڑا نقشہ بھیان کر رہے ہیں ہاں ہاں یہ کشتی دکھائیں میں کہتا ہوں اوہ نٹ کے پیکج والو ابھی جمعے کے بعد گگل کھولو یوٹیوب کھولو اوپر کشتی نو لکھو آپ کے سامنے کشتی آ جائے گی اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کشتی چوتی پہاڑ پر ٹھہر گئی اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا میں نے اس کشتی کو قیامت تک کے لئے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا آج بھی وہ کشتی موجود ہے آج بھی وہ کشتی موجود ہے اللہ اکبر میرے محترم سامین اب کشتی بن گئی کشتی چلنا شروع ہو گئی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا جاء عمرنا جب ہمارا حکم آ گیا وَفَارَتَ النُّورُ وَفَارَتَ النُّورُ عذاب کی نشانی تھی اے نو جب آپ کے تن نور سے وہ تن نور جہاں روٹیاں لگاتے ہیں جب آپ کے تن نور سے پانی شونے مارتا ہوا اُبلتا ہوا پانی اوپر کو اٹھے گا جب اوپر کو اٹھے گا سمجھ لینا کہ سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے وَفَارَتَ النُّورُ تَن نُّورُ پھوٹ پڑا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِحْمِلْ فِيْهَا اے میرے نبی اس کشتی میں اُٹھا لو مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِسْنَيْنِي ہر قسم کے جوڑے جوڑے ہر قسم کے جوڑے جوڑے وَأَحْلَقَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَا وَمَا وَمَنْ آمَنَا وَمَا آمَنَا مَا هُو اِلَّا قَلِيلُ اللہ پاک فرماتے وَحِیًا اللہ نے فرمایا وَقَالَرْكَبُوْ فِيْهَا کشتی میں سوار ہو جاؤ اور سوار ہوتے وقت پڑھنا کیا ہے بسم اللہ مجرحا وَمُرْسَاحا اِنَّا رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ اکبر حضرت نوو علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے وَحِیَ تَجْرِيبِهِمْ وَحِیَ تَجْرِيبِهِمْ وہ چل رہی تھی فِي موجن پانی کی بڑی بڑی موجوں میں کل جبالی اتنی اتنی بڑی موجیں تھی پہاڑوں جتنی کل جبالی بولے قرآن کا ترجمہ ہے اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں کی طرح یہ اوپر پہاڑوں جتنی بڑی موجیں پہاڑوں جتنی بڑی موجیں تھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَا دَانُوْهُنِ بَنَا اواز دینوں نے اپنے بیٹے کو وَقَانَ فِي مَازِلِنْ وہ ایک ٹیلے پر کھڑا تھا یا ابو نیر کب مانا اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا وَلَا تَكُمْ مَالْكَافِرِينَ اور کافروں کے ساتھ نہ جا بیٹا یہ وہی بیٹا ہے جو جا جا کے لوگوں سے کہتا تھا میرا بھاپ ٹھیک نہیں ہے اس کی بات نہ مانو یہ وہی بیٹا ہے جو ساری زندگی مخالفت کرتا رہا وہی بیوی جو ساری زندگی مخالفت کرتی رہی لیکن دیکھو حضرت نو کا حوصلہ عذاب آیا تو یہ نہیں کہا اچھا ہوا ہے اچھا ہوا ہے اس نے بھی مجھے بڑا تنگ کیا ہوا تھا اللہ اکبر نہیں بلکہ کیا کہا یا منیر کب مانا اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا آجا میرے ساتھ سوار ہو جا بیٹا کیا کہتا ہے بیٹا کیتا ہے قولہ سعاوی الاجب علی یاسم نیم علماء میں پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا پانی سے بچا لے گا حضرت نو علیہ السلام فرماتے ہیں لا آسم اليوم مِلْ عَمْرِ اللَّهِ 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 اے بیٹا اللہ مگر جس پر رحم کرے وہ بچتا ہے ورنہ یہ پہاڑ نہیں بچا سکتے بات ہو رہی ہے باپ اور بیٹے کی تو جو کرنا باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُمْ ایک کتنی بڑی موج آئی باپ اور بیٹے کے درمیان پانی کی اتنی بڑی موج یہ دیوار کھڑی کر دی اللہ نے پانی کی موج کی بیٹا اس طرف ہے باپ کشتی پر اس طرف ہے فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ یہ اتنی بڑی چھل اور اتنی بڑی موج لا کے اللہ نے بیٹے کو اس طرف کیا کر دیا غرق کر دیا اب حضرت نو کو پانی کی ایک پردہ تھا کیا تھا پانی کا پانی کا ایک چھل کا پردہ تھا حضرت نو علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے ایک پانی کا پردہ پانی کی چھل کا پردہ حضرت نو کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا تو ڈوب چکا ہے اللہ اکبر اس لیے تو میں کہتا ہوں پردوں کے پیچھے سے دیکھنے اور سننے والا صرف کون اللہ ذرا نام اللہ کا انچی آواز سے لیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ عقیدہ توحید ہمارا کتنا مضبوط ہے پردوں کے پیچھے سے دیکھنے اور سننے والا صرف کون ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میرے محترم بھائیو کیوں حائل کی درمیان میں یہ چھل یہ موج تاکہ نو علیہ السلام کی پدری محبت غالب نہ آئے اب جناب ہوا کیا کہ موج ابھی اوپر ہے دیوار کھڑی ہوئی ہے تو حضرت نو علیہ السلام کو جب بیٹا نظر نہ آیا حضرت نو اللہ سے کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرمتے ہیں وَنَادَا نُوْحٌ رَبَّهُ وَنَادَا آواز دی وَنَادَا بولنا قرآن کا شوق رکھنے والوں وَنَادَا نُوْحٌ رَبَّهُ اِنَّا بْنِي مِنْ اَحْلِ وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنتَا عَحْكَمُ الْحَاکِمِ حواز دی حضرت نو نے یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرے آحل سے ہے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے آحل کو نجا دوں گا تیرے گھر والوں کو نجا دوں گا یا اللہ یہ میرا آحل ہے میرا بیٹا ہے اب اللہ نے کیا کہا خالا اللہ نے فرمایا یا نُوْحُ اے نُوْحُ اِنَّا هُو لَيْسَ مِنْ اَحْلِ بولو یا یہ تیرا آحل نہیں ہے اِنَّا هُو عَمَلُ اللہ یہ بہت برے عمل کرنے والا ہے فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اے نُوْحُ آئندہ تُو نے ایسا سوال نہیں کرنا انی آئیزو کا میں تجھے نُوْ نصیت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین اگر آئندہ بیٹے کے بارے میں مجھ سے مانگا نا تو میں نبیوں کی صف سے نکال کر جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا یار کیا کیا ہے کیا گناہ کیا حضرت نو نے ساڑھے نو سو سال اتنا بڑا دل گردہ کر کے اللہ کے دین کی دعوت دیئے ہیں ایک بیٹے کا ہی سوال کیا ہے نا ایک بیٹے کا ہی سوال کیا ہے اللہ نے فوراں جڑک پلا دی اللہ نے جڑک پلا دی یہ ہے اللہ السفر یہ کیا ہے اللہ بے نیاز آج مسلمان جو ہے نا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں زکاة کیوں نہیں دیتے ہیں اوہ ایسا سرکار دا کلمہ پڑھے آئے سرکار نے سفارش کرنی ہے تے اسی جنتو ہی ٹور جانے یہ بہت بڑا دھوکھا ہے بہت بڑا دھوکھا یہ دیکھیں اللہ کے نبی کا بیٹا اللہ کے نبی مانگڑا ہے اللہ کہتے ہیں نہیں اور رسول اللہ نے فرمایا یا فاطمہ تو اے مالی اے فاطمہ عمل کرنا لن اغنین کے یوم القیامہ میں قیامت والے دن تیرے کسی کام ہیں یہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کہا ہے اور فرمایا یا بنی عبد مناف اے مالی اے میرے خاندان والو اے مالو امل کرو لن اغنین کم یوم القیامت شیعہ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے خاندان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں ہمیں بخشوالیں گے میں قیامت والے دن تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے میرے بھائی اللہ اکبر حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا حضرت نو علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکے اللہ پاک نے جڑک بلا دی اب حضرت نو نے اللہ کی جڑک کے جواب میں کیا کہا اے سنن والا یار حضرت میرے سارے میری طرف دیکھنا سارے میری طرف دیکھنا قَالَ رَبِّهِ قَالَ رَبِّهِ قَالَ رَبِّهِ اِنِّي اَحُوذُ بِقَالَ اے اللہ میں تیری پناہ پکرتا ہوں اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَلِي بِهِ عِلْمًا کہ میں وہ تجھ سے مانگوں جو مجھے علم نہیں ہے اِلَّا تَغْفِرْ لِي اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا وَتَّرْحَمْنِ دھرو ترجمہ اور اگر تُو نے ایک بیتے کے سوال پر اتنا اللہ کی ناراضگی کا اتنا ڈر کہ اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا اگر تُو نے مجھ پر رحم نہ کیا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں کیا ہو جاؤں گا اللہ اکبر یہ تو حضرتِ نُو کا بیٹا ہے نا ایک اور مقام میں سنانے لگا ہوں یہ میرے سامنے اٹھائیسوں سی پارا کھلا ہوئے ہوا ہے اٹھائیسوں سی پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزَرَبَ اللَّهُ زَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ کَفَرُ مْرَأَةَ نُوْهٍ وَمْرَأَةَ لُوتٍ کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنُهُمَا مِنَ اللَّهِ الشَّيْيَا وَكِيلَ دُخُلِ النَّارَ مَا الدَّاخِلِينَ تو جو تو جو تو جو وَزَرَبَ اللَّهُ اللہ بیان کرتا ہے مثلاً میں نہیں بیان کر رہا اللہ بیان کرتا ہے اللہ بیان کرتا ہے مثال کافروں کے لیے اِمْرَأَةَ نُوْهِن نُوْ کی بیوی کی وَمْرَأَةَ لُوتِن لُوت کی بیوی کی قَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنِ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھی فَخَانَتَاهُمَا انہوں نے خیانت کی فَلَمْ يُغْنِيَا عَنُهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْيَا دونوں نبی اپنی بیویوں کو بچا وَكِيلَ دُخُلِ النَّارَةِ اور کہا گیا داخل ہو جو ان نارا آگ میں آگ میں ماد داخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ میرے بہترم بائیو یہ کشتی چھ ماہ تک چھ ماہ تک پانی کے اوپر تیرتی رہی تیرتی رہی اللہ رب العالمین کا حکم آگیا یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم آگیا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا سماؤ یا سماؤ اے آسمان اپنا پانی روک لے اور اے زمین تو بھی اپنا پانی روک لے جب پانی روک لیا گیا اللہ فرماتے ہیں وستوطال جودی یہ پہاڑی جودی پہاڑ پر کھڑی ہو گئی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیلا کہا گیا یا نوح حبت بسلام منہ وبرکاتن علیکہ اے نوح اتر جا حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اترے اور ساڑھے تین سو سال تک اس کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کی اولاد ہوئی اولاد میں تین بیٹے سام ہام اور یافس ہوئے سام سفید رنگ کے تھے یہ یورپ اور ترکی وغیرہ سارے سفید رنگ کے یہ سام کے بیٹے ہیں ہام سیاہ فام تھے یہ افریقہ والے سارے سیاہ فام ہیں اور یافس سرق رنگ کے تھے اللہ اکبر یہ ساری اولاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولو العظم پیغمبروں میں سب سے پہلا نمبر سب سے پہلا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے اللہ اکبر سب سے پہلا رسول اس دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم اللہ کے نبی حضرت عدریس اللہ کے نبی اور حضرت نوح اللہ کے رسول نبی اور رسول میں فرق ہے اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے سب سے پہلی کتاب جو نازل ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی اور روکسرت گریہ کی وجہ سے اللہ کے سامنے زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا لقبی نامی نوح پڑ گیا اتنا اللہ کے سامنے روتے تھے بس بات یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی بیوی ہے تو اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے حضرت نوح علیہ السلام میں اگر کوئی اللہ کے دین کا دائی ہے تو اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے حضرت نوح علیہ السلام میں اگر کوئی اسطاد ہے تو اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور اگر کوئی شوہر ہے تو اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور جو باپ ہے نا باپ وہ تو ہونا ہی حضرت نوح شاہی ہے نہیں سمجھا ہے اس کا دل اس کا حوصلہ باپ کا حوصلہ باپ کا دل اور باپ کی استقامت کی طرح ہونی چاہیے حضرت نوح علیہ السلام دیکھ لیں ہر طرف سے مخالفت ہر طرف سے مخالفت گھر سے باہر جاتے تو مخالفت گھر میں آتے تو مخالفت بیوی بھی مخالف بیتہ بھی مخالف باہر معاشرے والے بھی مخالف جب بات کرتے لوگ کانوں میں انگلیاں لے لیتے جب بات کرتے لوگ پھر کے بھاگ جاتے جب بات کرتے لوگ موں پر کپڑے ڈال لیتے کہ جا یار تیری گاہ نہیں سننی یہ ایک دن نہیں ایک سال نہیں پانچ سال نہیں اللہ کہتے فَلَبِ سَفِيهِمْ ان میں رہے اَلْفَسَنَةٍ ایک ہزار سال اِلَّا خَمْسِينَ آمَا سوائے پچاس سال کے یعنی ایک ہزار سے پچاس سال کم کر دے تو کتنے سال سوڑے نو سو سال ان حالات کا مقابلہ کرتے رہے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اس لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ترتالیس بار فوٹی تھری بار اللہ نے قرآن میں ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ پڑھ کے سنایا ہے اللہ بار بار کہتے ہیں وَتْلُوا عَلَيْهِمْ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ قرآن میں ہے وَتْلُوا عَلَيْهِمْ اے میرے سونے محبوبہ ان کو پڑھ کے سناو ان کو پڑھ کے سناو نبا نوحن کس کی باتیں میں نے اللہ کے اسی حکم پر آج جمعہ پڑھایا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کو پڑھ پڑھ کے سناو کس کی باتیں حضرت نوح علیہ السلام کی انشاءاللہ ہم اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس دنیا میں ہمارے بابے پتا کون ہیں جن کو خدا نے نبوت کا تا جن کے سر پر رکھا ہے تو انشاءاللہ آپ نے بابوں کا انشاءاللہ تذکرہ کرتے رہیں گے سب سے بڑے بابے کا میں نے قرآن سے تذکرہ کیا ہے انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی ایک اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تے سوا بارہ تو پہلے آوگے نا انشاءاللہ انشاءاللہ تُس ہی کہنے دے جیڑے بیارہ میں دے ہونا لے آو جیڑے لیٹ آنا لے نا انہا دیگال کرنا پہ انشاءاللہ سوا بارہ سے پہلے آوگے نا باہر والوں انشاءاللہ میرا آپ سے یہ معاہدہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو رب کا قرآن سنوں گا انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين